ہاتھی کے دانت کانے کے اور دکانے کے اور پاکستان میں کچھ احسا ہی منظر گزشتہ دن جرنل ریٹائرڈ فیض حمید کے بیٹی کی شادی کے موقع پر سامنے آیا جب شادی کی تقریب میں ایسے لوگ بھی شریک ہوئے جو جرنل فیض حمید کے مخالف لوگوں میں سپے اول کے لوگ شمار کیے جاتے ہیں سلیم ساپی کا شمار جرنل فیض حمید کے سپے اول کے ناکدین میں ہوتا ہے ایک عرصہ سے انہوں نے ایک ایسا نیریٹیو بنائے رکھا تھا جیسے عمران خان سینئر جرنلز کو نصر انداز کر کے فیض حمید کو چیپ آب دی آرمی سٹاب بنائیں گے سلیم ساپی کی جانب سے جرنل فیض حمید کو عمران خان کے رائٹ ہینڈ کا خطاب دیا گیا ان تمام حالات کا بخوبی علم اوریاں مقبول جان کوتا جس نے کبھی بھی جرنل فیض حمید کو جرنل باجوا سے الک نہیں سمجھا بلکہ بقول اوریاں مقبول جان وہ دونوں اتنے قریب ہے کہ ان کے درمیان میں سے ہوا بھی نہیں گزرتی عادل راجہ نے ٹویٹر پر سلیم ساپی اور جرنل فیض حمید کے مسافے والی تصویر شیئر کی ہے جس کے ساتھ لکھا ہے کہ ان دونوں میں بڑا منافق کون ہے مبصرین اس بات پر حیرانگی کا اظہار کر رہے ہیں کہ آخر فیض حمید کو اپنے سب سے بڑے ناکد یعنی سلیم ساپی کو اپنی بیٹی کی شادی میں کیوں بولانا پڑا بعض مبصرین سلیم سافی کی فیض حمید پر تنقید کو فکس میش قرار دے رہے ہیں شادی میں پی ٹی آئی کے ٹاپ لیڈرشپ کی شرکت اس بات کی جانب اشارہ کر رہی ہے کہ پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ اور امران خان بنیادی امور پر ایک پیچ پر نہیں ہے سلیم صاحب کی فیض حمید کی بیٹی کی شادی میں شرکت ان سیاسی نابالغوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے جو شخصیات سے توقع وابستہ کر لیتے ہیں ہو سکتا ہے کہ ان مذکورہ شخصیات کی ایک دوسرے کی مخالفت بھی باہمی رضاوندی اور گیم پلان کے مطابق ہو آج پی ٹی آئی کے بہت سپورٹر بھی شدید استراب میں مبتلا ہے آج تک پی ٹی آئی کے بہت سارے کارکولوں نے پیز حمید کو سپورٹ کیا اس صورتحال کو دیکھ کر وہ بھی شدید ذہنی استراب میں مبتلا ہے سیاسی بسات پر ہر چال کو سیریس نہیں لینا چاہیے ہو سکتا ہے جیسے ہم سوچ رہے ہو ویسا نہ ہو جی تو ویور یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو آپ کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسے لگی